کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ پرارتھنا سے پرستھتی بدلے یا نہ بدلے انسان کا چرطر اوش بدلتا ہے نمستے میں ہوں آرجے کارتک ایک بڑی چھوٹی زی کہانی ہے گیارہ گاؤں کی ایک پنچائت میں گیارہ گاؤں تھے اور دربھاگی سے ان گیارہ گاؤں میں پچھلے کئی سالوں سے سوکھا پڑ رہا تھا اکال جیسی استھتی ہو گئی تھی ہو جاتے تھے سرپن صاحب کے پاس کہتے تھے کچھ کروائیے سرپن صاحب کہتے ہیں سرکار جتنی مدد کر سکتی ہے کر رہی ہے لگاتار اس بات کو لے کر کہ گاؤں والے پریشان رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہمیں یہ سارے گاؤں خالی کر کے نکلنے پڑے یہاں سے چھوڑ کر کے جانا پڑے تو انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں سے سو کلومیٹر دور ایک بڑا پرسدہ سا مندر ہے جہاں کہ پجاری ایک ہون کرواتے ہیں اور اس ہون کے بعد آپ کے گاؤں میں برشہ اوش آئے گی تو ان گیارہ گاؤں کے کچھ لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر کے پہنچے سو کلومیٹر دور بس سے گئے یاترہ کر کے وہاں پہنچے تو پجاری جی سے کہا کہ ہمیں ہون کروانا ہے ہمارے گیارہ گاؤں میں برسات نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کا چنتہ مت کرو مہرت دیکھا اس کے بعد بتایا کہ اس تیتھی کو آ جانا آپ ہر ایک گاؤں سے ایک ایک ویقتی کو بھیجنا جو اس گاؤں کا پرتنی دھتو کرے گیارہ لوگ کو بھیجنا شگون کے گیارہ رہیں گے ہم ساتھ میں جو ہے ہون کریں گے اور آپ کے گیارہ گاؤں میں برسات آئے گی گیارہ لوگ جو تھے ان گیارہ گاؤں سے تیار ہو کر کے جو تیتھی بتائے گی جو دیڈ ڈیسائیڈڈ تھی اس دن پہنچ گئے مندر سو کلومیٹر دور تھا ٹرائبل کر کے پجاری جی نے سب کا سواگت کیا ان گیارہ لوگوں میں سے ایک ویقتی پر پجاری جی کی وشش نظر تھی بار بار اس کو دیکھ رہے تھے ہون سمپورن ہوا اس کے بعد پجاری جی نے کہا کہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پربو پرسند تو ہوئے ہیں لیکن صرف ایک گاؤں پر سب چونکہ کی کس پر پر پرسند ہوئے ہیں تو پجاری جی نے کہا صرف ان بھائی ساپ پر پر پرسند ہوئے ہیں وہ جو باقی کے دست تھے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہم نے بھی بہت شردہ سے ہون کیا ہم نے بھی پوری بھکتی دکھائیے ان کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ ہون ہوگا تو بارش اوش آئے گی اور جب یہ گاؤں میں جائیں گے تو برسات ہو رہی ہوگی کہیں بھیگ نہ جائیں اس لئے اپنے ساتھ چھاتا لے کر آئے ہیں ان کا ہون صرف بھاو اور شردہ سے نہیں تھا بلکہ سمپون شردہ اور سمپون بھاو یعنی سمپون وشوا سے تھا آپ دس کے من میں ایسا کوئی بھاو نہیں تھا آپ کو تو لگا کی کسی نے بولا ہے چلے جاتے ہیں پنڈی جی کے پاس پوچاری جی کے پاس وہ ہون کروا دیں گے بارش ہوگی تو ہو جائے گی نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں لیکن ان کو بھروسہ تھا کہ پوچاری جی کے ہاں جائیں گے ہون ہوگا پربو کے دربار میں تو پکے سے بارش آئے گی اسی لئے ایک ماتر ایسا وقتی ہے جو چھاتا لے کر آیا آپ دیکھ لینا اور اس کے بعد ٹھیک ہوئی ہوا وہ گیارہ لوگ جو بس میں اٹ کر واپس اپنے گاؤں میں پہنچے تو وہ ایک ماتر وقتی ایسا تھا جس کے گاؤں میں ورشہ ہو رہی تھی باقی کے دس گاؤں اس وقت بھی سوکھے ہی تھے بہت چھوٹی زی کہانی ہے جس کا سار یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر سمپون وشوا سے اگر آپ کے اندر سمپون شدہ ہے تب ہی کمال ہوگا ہم میں سے بہت سارے لوگ مندر تک تو جاتے ہیں لیکن چھاتا لے جانا بھول جاتے ہیں ہم ان کے دربار میں تو جاتے ہیں پرارتھنا لے کر کے تو جاتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں ہوتا اندر ہی اندر کمزور ہوتے ہیں سوچنے ہوتے ہیں پتہ نہیں کام ہوگا بھی کی نہیں ہوگا جب تک آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہوگا بھی کی نہیں ہوگا کنفیوزن میں رہیں گے ادھر جھول میں رہیں گے آپ کا کام اٹک جائے گا جس دن آپ نے اپنے منوبل کو بڑھا لیا اسی دن کھرپا آنے لگے گی کیونکہ بھروسہ باہر جگے اس سے پہلے اندر جگانا پڑتا ہے ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر آپ سے کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا دوستو میں نے اپنی نئی ویب سائٹ launch کیے جس کا url ہے www.rjkarthik.in personality development کیسے personality کو develop کریں اور stress کو کیسے manage کریں دو کمال کے courses launch کیے آپ جا کر کے انہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے جاتے سن رہے ہیں تو myafm سن رہے ہیں جلو اچھا سنتے